مالک نیمت میں سے ایک لائک شاگید جب دون امری کرتا ہے نا تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے نلائک کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا یہ دنیا کا بھی رول ہے یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا یہ بخاری میں بھی ملتی ہے مسلم مثلا ڈیٹیل سے ہے غزب خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا نبی الاسلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ علیہ السلام کا خادم تھا آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارہ سنا رہو جبکہ اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پناہ دی گئی ہے نعوذ باللہ مندالک اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا مالِ غنیمت پیسے ایک رسی بھی اس نے ملا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کراتی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا ہے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے عیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا آپ کہیں نبی کی بیوی کو دگنا کیوں اس لیے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے اسی طرح سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی عیرہ پھیرییں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو اندر سنے اس نے ایمان نہ لیا ہو لیکن یہ بائید ہے اس پہ میں فٹ نہیں کرتا لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوس کی ہے صحابہ اکرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی بہادری دکھا رہا تھا میرے دل میں وسوس آیا یہ دوس کی کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے پیچھے ہو لیا اینڈ پر میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کی اور اپنے آپ کو حلا کر لیا تو انہوں نے وہی سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ وسلم نے سچ کہا تھا اور نبی علیہ وسلم کو آکر کہا کہ اس نے خودکشی کر لیا تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا تو ظاہر ہے اس کا پچھلے سارا معاملہ زیرو سامیلٹی بلائی ہو جائے گا تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی ویسے اس کو دوز کی کہا گیا تو نبی علیہ وسلم کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی آج آپ کسی کی جنت دوزر کا فیصلہ نہیں کر سکتے جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزر کے ٹکٹ بانٹے پھرتے ہیں یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھو شکرن یا ربی شکرن حدیت قلب شکرن نورت درب شکرن